22 جولائی ساون سوموار شراون کرشن پانچ کنیر کے فول والا اپائے جرور کریں نمسکار دوستو آپ بھی اگر جولائی 1922 سوموار شراون کرشن کے دن پانچ کنیر کے فول والا اپائے اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے دوارہ کیے گئے اس اپائے سے آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے پریوار کی قسمت پلٹ سکتے ہیں کیونکہ صحیح مہورت میں اور صحیح سمیں پر صحیح طریقے سے کیا گیا کوئی بھی اپائے بہت کارگر صدھ ہوتا ہے یقین مانیے ساون ماس کے کسی بھی سوموار کے دن پانچ کنیر کے فول سے کیے گئے اس اپائے کو کر کے آپ بھی اپنی سب ہی پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں آپ کو اس کا چمتکاری لاب ملے گا کیونکہ کئی بار بری سے بری پوجا پات اور انوشتھان کر کے بھی ہمیں کوئی وشیش لاب نہیں ملتا لیکن کسی خاص شب مہورت میں صحیح جانکاری کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا اپائے بھی ہمارے جیون کی ساری سمسیاؤں کا انت کر سکتا ہے جروری نہیں کہ اس اپائے کو آپ تب ہی کریں جب آپ کو کوئی بری پریشانی ہو اس اپائے کو اگر آپ صحیح جانکاری کے ساتھ کر لیتے ہیں تو بھوشے میں بھی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا کشت نہیں ملے گا آپ کا جیون مہادیو کی کرپا سے ہمیشہ وگن بادھاؤں سے دور رہے گا کر کے مہادیو کی کرپا سے آپ کی ہر منوکامنا جرور پوری ہوگی اس اپائے کو کب اور کیسے کرنا اے اس بارے میں فل انفرومیشن کے لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ساون کا مہینہ شیف جی کی کرپا پرابت کرنے کا سب سے شب اور پاون مہینہ مانا جاتا ہے اس مہینے میں شیف جی پاروتی جی کے ساتھ دھرتی پر اپنے بھکتوں کا بھلا کرنے کے لیے آتے ہیں ساون مہینے میں کی گئی پوجا پاتھ یا کسی بھی طرح کا چھوٹا سا اپائے بھی آپ کے جیون میں بڑا چمتکاری پریورتن لان سکتا ہے شاستروں کے انسار ساون میں کسی بھی سوموار کے دن شیولنگ کے اوپر اگر آپ پوری شردھا اور بھکتی کے ساتھ صرف ایک کنیر کا فول بھی جل کے ساتھ ارپیت کر دیتے ہیں تو شیف جی آپ کی ہر منوکامنا جرور پوری کریں گے چلیے ہم جانتے ہیں پانچ کنیر کہ فول سے آپ کو شیف جی کو کیسے پرسند کرنا ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ سوموار کے دن ایک تامبے کا لوٹا لے لیکن اس اپائے کو کرنے کے لیے تامبے کا لوٹا یا گلاس جو بھی ہے دو پاتھر کی ضرورت پرے گی آپ دونوں لوٹے میں اپنے گھر کا شدھ جل بھر لے آپ کے پاس اگر تامبے کا لوٹا نہ ہو تو آپ سٹیل کی گلاس یا لوٹا بھی لے سکتے ہیں دونوں پاتھروں میں پانی بھر لے ساتھ میں کنیر کے پانچ پیلے فول اور شدھ گھی کا دیپک جس میں گول بطی لگا دے ان چیزوں کو لے کر آپ اپنے گھر کے پاس ستھت کسی بھی شیو مندر میں جائے مندر میں شیولنگ کے سامنے سب سے پہلے دیپک جلا دے اس اپائے کو آپ صبح یا شام جب چاہے اپنے سوویدھا انسار کر سکتے ہیں دونوں ٹائم اس اپائے کو کرنے سے آپ کو بھرپور لاب ملے گا شیولنگ کے سامنے دیپک جلا کر آپ اپنا چہرہ اتر دشا کی طرف کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں لوٹے یا گلاس میں بھرا ہوا جل لے کر ایک ساتھ شیولنگ پر جلا بھیشے کریں ساتھ میں شیو جی کا نام جبتے رہے شیو جی کا جو بھی نام آپ کو سب سے پریے ہو بھولینات مہادیو جو بھی نام آپ کو سب سے پریے لگتا ہو اس نام کا جاب کرتے ہوئے شیولنگ پر جل ارپت کریں اس کے بعد اپنے ساتھ لائے گیا پانچ کنیر کا فول اچھی طرح سے شیولنگ کے اوپر سجا دیں اس کے بعد ہاتھ چور کر آپ مہادیو کے کسی بھی منتر کا یا نمہ شیوائے منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور ہاتھ چور کر پرارتنا کریں کہے شیو جی آپ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے جیون میں خوشحالی اور سکھ سمردھی بھر دیجئے دھیان رہے شیولنگ کے اوپر چرائیا گیا کنیر کا فول یا دھتورے کا فل کبھی بھی پرساد کے روپ میں گھر لے کر نہ جائے کیونکہ ان میں جہر ہوتا ہے اور یہ شیو جی کے اوپر اسی لیے چہایا جاتا ہے کہ شیو جی اس کے روپ میں آپ کے جیون کے سب ہی کشتوں کو سب ہی وگھن بادھاؤں کو جہر کے روپ میں ہر لیتے ہیں یعنی دور کر دیتے ہیں اپنی منوکامنا کی پورتی کے لیے ساون کے کسی بھی سوموار کے دن ایک اور اپائے کر سکتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے بھی آپ تامبے کا ایک لوٹا لے اور اسے اس میں شدھ جل بھر لے ساتھ میں بیلپتر بھی لینا ہے اب آپ گھر کے پاس کے شیو جی کے مندر میں جا کر شیولنگ کے اوپر تین بیلپتر کو تین جگہ ارپت کریں ایک بیلپتر آپ کو شنکر جی کی چھوٹی پتری اشوک سندری کے ستھان پر رکھنا ہے دوسرا بیلپتر شیولنگ کے باہری حصے پر یعنی جہاں سے جب ہم جل ارپت کرتے ہیں تو جل اور دودھ باہر گرتا ہے جو شیولنگ کا مکھ مانا جاتا ہے وہاں پر سمرپت کرنا ہے اور تیسرا پتہ آپ کو شیولنگ کے بلکل اوپری حصے پر ارپت کرنا ہے اس کے بعد آپ شری شیوائے نمستبھیں کا جاپ کرتے ہوئے لوٹے کا جل شیولنگ کے اوپر جہاں آپ نے بیلپتر رکھا ہے وہاں ارپت کر دے آپ کے دوارہ ارپت کیا گیا جل شیولنگ کے اوپر سے ہوتا ہوا وہاں جا کر گرے گا جہاں آپ نے دوسرا بیلپتر رکھا تھا اس طرح بیلپتر اور جل ارپت کرنے سے آپ کی ہر منوکامنا کی پورتی ہوگی شیو جی کا آشیرواد ہمیشہ آپ کے اوپر بنا رہے گا بیلپتر چرانے کے لیے آپ اس کی چکنی سطح کو نیچے رکھے اور کھردورہ حصہ اوپر یعنی بیلپتر کو اُلٹا چرائے جاتا ہے اس بات کا وشیش دھیان رکھے بیلپتر کہیں سے کٹا فٹا یا سوکھا نہیں ہونا چاہیے چکنا ہرا اور صاف ستھرا بیلپتر ہی شیو جی کو ارپت کرنا چاہیے تب ہی آپ کی منوکامنا کی پورتی ہوگی آپ اگر ودیارتھی ہے اپنی پریقشہ میں سفلتا پانا چاہتے ہیں یا اپنے نوکری کے لیے کوئی انٹرویو دیا ہے اس میں سفلتا پانا چاہتے ہیں اپنے ویپار میں منافع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس اپائے کو کر کے دیکھیں تو آپ کو لاب ملے گا آپ کو اس اپائے کو کرنے کے لیے پانچ یا سات کالی مرچ لینا ہے اس کالی مرچ کے دانوں کو آپ اچھی طرح سے کوٹ لے جب یہ بلکل پاودر بن جائے تو اسے ایک کٹوری دودھ میں ملا دے گائے کا شدھ دودھ ہی لینا ہے گائے کے شدھ دودھ میں کالی مرچ ملا کر اس دودھ کو آپ لوٹے میں بھر لے لیکن نہ آئے یان رہے آپ کا لوٹا تامبے کا نہیں ہونا چاہیے آپ سٹیل کا لوٹا یا پھر مٹی کا کوئی برتن بھی لے سکتے ہیں کالی مرچ ملے ہوئے گائے کے شدھ دودھ سے بھرے لوٹے کو لے کر آپ شیو جی کے مندر میں جائے اور وہاں کنڈکیشور مہادیو کا نام لیتے ہوئے شیولنگ کے اوپر اس دودھ کو ارپت کر دے اس کے بعد آپ ایک لوٹا شدھ جلبھی ارپت کرے اور ساتھ میں شری شیوائے نمستوبھین منتر کا جاب کرے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے دوارہ دیے گئے کسی بھی ایک جام میں آپ کا ریجلٹ اچھا آئے گا آپ کو منچاہی نوکری مل جائے گی اور ویعپار میں بھی آپ کو بھرپور لاب ملے گا کے مہینے میں آپ کے دوارہ کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا اپائے بھی آپ کی ہر منوکامنا پوری کر سکتا 22 جولائی ساون سوموار شرابان کرشن پانچ کنیر کے فول والا اپائے جرور کریں نمسکار دوستو آپ بھی اگر جولائی 22 سوموار شرابان کرشن کے دن پانچ کنیر کے فول والا اپائے اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے دوارہ کیے گئے اس اپائے سے آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے پریوار کی قسمت پلت سکتے ہیں کیونکہ صحیح مہورت میں اور صحیح سمیں پر صحیح طریقے سے کیا گیا کوئی بھی اپائے بہت کارگر صدھ ہوتا ہے یقین مانیے ساون ماس کے کسی بھی سوموار کے دن پانچ کنیر کے فول سے کیے گئے اس اپائے کو کر کے آپ بھی اپنی سب ہی پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں آپ کو اس کا چمتکاری لاب ملے گا کیونکہ کئی بار بری سے بری پوجہ پاتھ اور انشتھان کر کے بھی ہمیں کوئی وشیش لاب نہیں ملتا لیکن کسی خاص شب مہورت میں صحیح جانکاری کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا اپائے بھی ہمارے جیون کی ساری سمسیاؤں کا اندھ کر سکتا ہے جروری نہیں کہ اس اپائے کو آپ تب ہی کریں جب آپ کو کوئی بری پریشانی ہو اس اپائے کو اگر آپ صحیح جانکاری کے ساتھ کر لیتے ہیں تو بھوشے میں بھی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا کشت نہیں ملے گا آپ کا جیون مہادیو کی کرپا سے ہمیشہ وگن بادھاؤں سے دور رہے گا کر کے مہادیو کی کرپا سے آپ کی ہر منوکامنا جرور پوری ہوگی اس اپائے کو کب اور کیسے کرنا اے اس بارے میں فل انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ساون کا مہینہ شیف جی کی کرپا پرابت کرنے کا سب سے شب اور پاون مہینہ مانا جاتا ہے اس مہینے میں شیف جی پاروتی جی کے ساتھ دھرتی پر اپنے بھکتوں کا بھلا کرنے کے لیے آتے ہیں ساون مہینے میں کی گئی پوجا پاتھ یا کسی بھی طرح کا چھوٹا سا اپائے بھی آپ کے جیون میں بڑا چمتکاری پریورتن لاسکتا ہے شاستروں کے انسار ساون میں کسی بھی سوموار کے دن شیولنگ کے اوپر اگر آپ پوری شردھا اور بھکتی کے ساتھ صرف ایک کنیر کا فول بھی جل کے ساتھ ارپیت کر دیتے ہیں تو شیف جی آپ کی ہر منوکامنا جرور پوری کریں گے چلیے ہم جانتے ہیں پانچ کنیر کہ فول سے آپ کو شیف جی کو کیسے پرسند کرنا ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ سوموار کے دن ایک تامبے کا لوٹا لے لیکن اس اپائے کو کرنے کے لیے تامبے کا لوٹا یا گلاس جو بھی ہے دو پاتر کی جرورت پرے گی آپ دونوں لوٹے میں اپنے گھر کا شدھ جل بھر لے آپ کے پاس اگر تامبے کا لوٹا نہ ہو تو آپ سٹیل کی گلاس یا لوٹا بھی لے سکتے ہیں دونوں پاتروں میں پانی بھر لے ساتھ میں کنیر کے پانچ پیلے فول اور شدھ گھی کا دیپک جس میں گول بھتی لگا دے ان چیزوں کو لے کر آپ اپنے گھر کے پاس ستھت کسی بھی شیو مندر میں جائے مندر میں شیولنگ کے سامنے سب سے پہلے دیپک جلا دے اس اپائے کو آپ صبح یا شام جب چاہے اپنے سوویدھا انسار کر سکتے ہیں دونوں ٹائم اس اپائے کو کرنے سے آپ کو بھرپور لاب ملے گا شیولنگ کے سامنے دیپک جلا کر آپ اپنا چہرہ اتر دشا کی طرف کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں لوٹے یا گلاس میں بھرا ہوا جل لے کر ایک ساتھ شیولنگ پر جلا بھیشے کریں ساتھ میں شیو جی کا نام جبتے رہے شیو جی کا جو بھی نام آپ کو سب سے پریے ہو بھولینات مہادیو جو بھی نام آپ کو سب سے پریے لگتا ہو اس نام کا جاب کرتے ہوئے شیولنگ پر جل ارپت کریں اس کے بعد اپنے ساتھ لائے گیا پانچ کنیر کا فول اچھی طرح سے شیولنگ کے اوپر سجا دیں اس کے بعد ہاتھ چور کر آپ مہادیو کے کسی بھی منتر کا یا نمہ شیوائے منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور ہاتھ چور کر پرارکنا کریں کہے شیو جی آپ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے جیون میں خوش حالی اور سکھ سمردھی بھر دیجئے دھیان رہے شیولنگ کے اوپر چرائیا گیا کنیر کا فول یا دھتورے کا فل کبھی بھی پرساد کے روپ میں گھر لے کر نہ جائے کیونکہ ان میں جہر ہوتا ہے اور یہ شیو جی کے اوپر اسی لیے چہایا جاتا ہے کہ شیو جی اس کے روپ میں آپ کے جیون کے سب ہی کشتوں کو سب ہی وگن بادھاؤں کو جہر کے روپ میں ہر لیتے ہیں یعنی دور کر دیتے ہیں اپنی منوکامنا کی پورتی کے لیے ساون کے کسی بھی سوموار کے دن ایک اور اپائے کر سکتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے بھی آپ تامبے کا ایک لوٹا لے اور اسے اس میں شدھ جل بھرلے ساتھ میں بیلپتر بھی لینا ہے اب آپ گھر کے پاس کے شیو جی کے مندر میں جا کر شیو لنگ کے اوپر تین بیلپتر کو تین جگہ ارپت کریں ایک بیلپتر آپ کو شنکر جی کی چھوٹی پتری اشوک سندری کے ستھان پر رکھنا ہے دوسرا بیلپتر شیو لنگ کے باہری حصے پر یعنی جہاں سے جب ہم جل ارپت کرتے ہیں تو جل اور دودھ باہر گرتا ہے جو شیو لنگ کا مکھ مانا جاتا ہے وہاں پر سمرپت کرنا ہے اور تیسرا پتہ آپ کو شیو لنگ کے بلکل اوپری حصے پر ارپت کرنا ہے اس کے بعد آپ شری شیوائے نمستبھیں کا جاپ کرتے ہوئے لوٹے کا جل شیو لنگ کے اوپر جہاں آپ نے بیلپتر رکھا ہے وہاں ارپت کر دے آپ کے دوارہ ارپت کیا گیا جل شیو لنگ کے اوپر سے ہوتا ہوا وہاں جا کر گرے گا جہاں آپ نے دوسرا بیلپتر رکھا تھا اس طرح بیلپتر اور جل ارپت کرنے سے آپ کی ہر منوکامنا کی پورتی ہوگی شیو جی کا آشیرواد ہمیشہ آپ کے اوپر بنا رہے گا بیلپتر چرانے کے لیے آپ اس کی چکنی سطح کو نیچے رکھے اور کھردورہ حصہ اوپر یعنی بیلپتر کو اُلٹا چرائیا جاتا ہے اس بات کا وشیش دھیان رکھے بیلپتر کہیں سے کٹا فٹا یا سوکھا نہیں ہونا چاہیے چکنا ہرا اور صاف سوثرا بیلپتر ہی شیو جی کو ارپت کرنا چاہیے تب ہی آپ کی منوکامنا کی پورتی ہوگی آپ اگر ودیارتھی ہے اپنی پریقشہ میں سفلتا پانا چاہتے ہیں یا اپنے نوکری کے لیے کوئی انٹرویو دیا ہے اس میں سفلتا پانا چاہتے ہیں اپنے ویاپار میں منافع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس اپائے کو کر کے دیکھیں تو آپ کو لاب ملے گا آپ کو اس اپائے کو کرنے کے لیے پانچ یا سات کالی مرچ لینا ہے اس کالی مرچ کے دانوں کو آپ اچھی طرح سے کوٹ لے جب یہ بالکل پاودر بن جائے تو اسے ایک کٹوری دودھ میں ملا دے گائے کا شدھ دودھ ہی لینا ہے گائے کے شدھ دودھ میں کالی مرچ ملا کر اس دودھ کو آپ لوٹے میں بھر لے لیکن نہ آئے یان رہے آپ کا لوٹا تامبے کا نہیں ہونا چاہیے آپ سٹیل کا لوٹا یا پھر مٹی کا کوئی برتن بھی لے سکتے ہیں کالی مرچ ملے ہوئے گائے کے شدھ دودھ سے بھرے لوٹے کو لے کر آپ شیو جی کے مندر میں جائے اور وہاں کنڈکیشور مہادیو کا نام لیتے ہوئے شیولنگ کے اوپر اس دودھ کو ارپت کر دے اس کے بعد آپ ایک لوٹا شدھ جل بھی ارپت کرے اور ساتھ میں شری شیوائے نمستو بھین منتر کا جاب کرے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے دوارہ دیے گئے کسی بھی ایک جام میں آپ کا ریجلٹ اچھا آئے گا آپ کو منچاہی نوکری مل جائے گی اور ویاپار میں بھی آپ کو بھرپور لاب ملے گا کے مہینے میں آپ کے دوارہ کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا اپائے بھی آپ کی ہر منوکامنا پوری کر سکتا بائیس جولائی ساون سوموار شراون کرشن پانچ کنیر کے فول والا اپائے جرور کریں نمسکار دوستو آپ بھی اگر جولائی انیس سو بائیس سوموار شراون کرشن کے دن پانچ کنیر کے فول والا اپائے اپائے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے دوارہ کیے گئے اس اپائے سے آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے پریوار کی قسمت پلت سکتے ہیں کیونکہ صحیح مہورت میں اور صحیح سمیں پر صحیح طریقے سے کیا گیا کوئی بھی اپائے بہت کارگر صدھ ہوتا ہے یقین مانیے ساون ماس کے کسی بھی سوموار کے دن پانچ کنیر کے فول سے کیے گئے اس اپائے کو کر کے آپ بھی اپنی سب ہی پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں آپ کو اس کا چمتکاری لاب ملے گا کیونکہ کئی بار بری سے بری پوجا پات اور انشتھان کر کے بھی ہمیں کوئی وشیش لاب نہیں ملتا لیکن کسی خاص شب مہورت میں صحیح جانکاری کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا اپائے بھی ہمارے جیون کی ساری سمسیاؤں کا اندھ کر سکتا ہے جروری نہیں کہ اس اپائے کو آپ تب ہی کریں جب آپ کو کوئی بری پریشانی ہو اس اپائے کو اگر آپ صحیح جانکاری کے ساتھ کر لیتے ہیں تو بھوشے میں بھی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا کشت نہیں ملے گا آپ کا جیون مہادیو کی کھرپا سے ہمیشہ وگن بادھاؤں سے دور رہے گا کر کے مہادیو کی کھرپا سے آپ کی ہر منوکامنا جرور پوری ہوگی اس اپائے کو کب اور کیسے کرنا اے اس بارے میں فل انفومیشن کے لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں ساون کا مہینہ شیف جی کی کھرپا پرابط کرنے کا سب سے شب اور پاون مہینہ مانا جاتا ہے اس مہینے میں شیف جی پاروطی جی کے ساتھ دھرتی پر اپنے بھکتوں کا بھلا کرنے کے لیے آتے ہیں ساون مہینے میں کی گئی پوجا پات یا کسی بھی طرح کا چھوٹا سا اپائے بھی آپ کے جیون میں بڑا چمتکاری پریورتن لاسکتا ہے شاستروں کے انسار ساون میں کسی بھی سوموار کے دن شیولنگ کے اوپر اگر آپ پوری شردھا اور بھکتی کے ساتھ صرف ایک کنیر کا فول بھی جل کے ساتھ کر دیتے ہیں تو شیف جی آپ کی ہر منوکامنا جرور پوری کریں گے چلیے ہم جانتے ہیں پانچ کنیر کہ فول سے آپ کو شیف جی کو کیسے پرسند کرنا ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ سوموار کے دن ایک تامبے کا لوٹا لے لیکن اس اپائے کو کرنے کے لیے تامبے کا لوٹا یا گلاس جو بھی ہے دو پاتر کی ضرورت پرے گی آپ دونوں لوٹے میں اپنے گھر کا شدھ جل بھر لے آپ کے پاس اگر تامبے کا لوٹا نہ ہو تو آپ سٹیل کی گلاس یا لوٹا بھی لے سکتے ہیں دونوں پاتروں میں پانی بھر لے ساتھ میں کنیر کے پانچ پیلے فول اور شدھ گھی کا دیپک جس میں گول بطی لگا دے ان چیزوں کو لے کر آپ اپنے گھر کے پاس ستھت کسی بھی شیو مندر میں جائے مندر میں شیو لنگ کے سامنے سب سے پہلے دیپک جلا دے اس اپائے کو آپ صبح یا شام جب چاہے اپنے سوویدھا انسار کر سکتے ہیں دونوں ٹائم اس اپائے کو کرنے سے آپ کو بھرپور لاب ملے گا شیو لنگ کے سامنے دیپک جلا کر آپ اپنا چہرہ اتر دشا کی طرف کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں لوٹے یا گلاس میں بھرا ہوا جل لے کر ایک ساتھ شیو لنگ پر جلا بھیشے کرے ساتھ میں شیو جی کا نام جبتے رہے شیو جی کا جو بھی نام آپ کو سب سے پریے ہو بھولینات مہادیو جو بھی نام آپ کو سب سے پریے لگتا ہو اس نام کا جاب کرتے ہوئے شیو لنگ پر جل ارپت کریں اس کے بعد اپنے ساتھ لائے گیا پانچ کنیر کا فول اچھی طرح سے شیو لنگ کے اوپر سجا دیں اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر آپ مہادیو کے کسی بھی منتر کا یا نمہ شیوائے منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور ہاتھ جوڑ کر پرارتنا کریں کہ یہ شیو جی آپ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے جیون میں خوشحالی اور سکھ سمردھی بھر دیجئے دھیان رہے شیو لنگ کے اوپر چرایا گیا کنیر کا فول یا دھتورے کا فل کبھی بھی پرساد کے روپ میں گھر لے کر نہ جائے کیونکہ ان میں جہر ہوتا ہے اور یہ شیو جی کے اوپر اسی لیے چرایا جاتا ہے کہ شیو جی اس کے روپ میں آپ کے جیون کے سب ہی کشتوں کو سب ہی وگن بادھاؤں کو جہر کے روپ میں ہر لیتے ہیں یعنی دور کر دیتے ہیں اپنی منوکامنا کی پورتی کے لیے ساون کے کسی بھی سوموار کے دن ایک اور اپائے کر سکتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے لیے بھی آپ تامبے کا ایک لوٹا لے اور اسے اس میں شد جل بھر لے ساتھ میں بیلپتر بھی لینا ہے اب آپ گھر کے پاس کے شیو جی کے مندر میں جا کر شیو لنگ کے اوپر تین بیلپتر کو تین جگہ ارپت کریں ایک بیلپتر آپ کو شنکر جی کی چھوٹی پتری اشوک سندری کے ستھان پر رکھنا ہے دوسرا بیلپتر شیو لنگ کے باہری حصے پر یعنی جہاں سے جب ہم جل ارپت کرتے ہیں تو جل اور دودھ باہر گرتا ہے جو شیو لنگ کا مکھ مانا جاتا ہے وہاں پر سمرپت کرنا ہے اور تیسرا پتہ آپ کو شیو لنگ کے بلکل اوپری حصے پر ارپت کرنا ہے اس کے بعد آپ شری شیوائے نمستبھیں کا جاپ کرتے ہوئے لوٹے کا جل شیولنگ کے اوپر جہاں آپ نے بیلپتر رکھا ہے وہاں ارپت کر دے آپ کے دوارہ ارپت کیا گیا جل شیولنگ کے اوپر سے ہوتا ہوا وہاں جا کر گرے گا جہاں آپ نے دوسرا بیلپتر رکھا تھا اس طرح بیلپتر اور جل ارپت کرنے سے آپ کی ہر منوکامنا کی پورتی ہوگی شیو جی کا آشیرواد ہمیشہ آپ کے اوپر بنا رہے گا بیلپتر چرانے کے لیے آپ اس کی چکنی سطح کو نیچے رکھے اور خردورہ حصہ اوپر یعنی بیلپتر کو الٹا چرانے جاتا ہے اس بات کا وشیش دھیان رکھے بیلپتر کہیں سے کٹا فٹا یا سوکھا نہیں ہونا چاہیے چکنا ہرا اور صاف سوثرا بیلپتر ہی شیو جی کو ارپت کرنا چاہیے تب ہی آپ کی منوکامنا کی پورتی ہوگی آپ اگر ودیارتھی ہے اپنی پریقشہ میں سفلتا پانا چاہتے ہیں یا اپنے نوکری کے لیے کوئی انٹرویو دیا ہے اس میں سفلتا پانا چاہتے ہیں اپنے ویعپار میں منافع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس اپائے کو کر کے دیکھیں تو آپ کو لاب ملے گا آپ کو اس اپائے کو کرنے کے لیے پانچ یا ساتھ کالی مرچ لینا ہے اس کالی مرچ کے دانوں کو آپ اچھی طرح سے کوٹ لے جب یہ بالکل پاودر بن جائے تو اسے ایک کٹوری دودھ میں ملا دے گائے کا شدھ دودھ ہی لینا ہے گائے کے شدھ دودھ میں کالی مرچ ملا کر اس دودھ کو آپ لوٹے میں بھر لے لیکن نہ آئے یان رہے آپ کا لوٹا تامبے کا نہیں ہونا چاہیے آپ سٹیل کا لوٹا یا پھر مٹی کا کوئی برتن بھی لے سکتے ہیں کالی مرچ ملے ہوئے گائے کے شدھ دودھ سے بھرے لوٹے کو لے کر آپ شیو جی کے مندر میں جائے اور وہاں کنڈکیشور مہادیو کا نام لیتے ہوئے شیو لنگ کے اوپر اس دودھ کو ارپت کر دے اس کے بعد آپ ایک لوٹا شدھ جل بھی ارپت کرے اور ساتھ میں شری شیوائے نمستبھین منتر کا جاب کرے اس اپائے کو کرنے سے آپ کے دوارہ دیے گئے کسی بھی ایک جام میں آپ کا ریجلٹ اچھا آئے گا آپ کو منچاہی نوکری مل جائے گی اور ویاپار میں بھی آپ کو بھرپور لاب ملے گا کے مہینے میں آپ کے دوارہ کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا اپائے بھی آپ کی ہر منوکامنا پوری کر سکتا 22 جولائی ساون سوموار شاون کرشن پانچ کنیر کے فول والا اپائے جرور کریں یہ انفرمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کی آگے بھی آپ کو مہادیو کے ساتھ ساتھ گرو جی کی کرپا پرابت ہوتی رہے